بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام دیکھنے والوں کو نظاری ٹی وی میں خوش آمدید سمائلی جماعت کے بارے میں ایک نئی معلوماتی اور دلچسپ ویڈیو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ اسمائلیوں کی حکومت عرب شام اور ایران تک فیلی ہوئی تھی حسن بی نے سباہ نے پوری عرب اور ایران پر حکومت کی ہے مگر آپ لوگ نہیں جانتے ہوں گے کہ اسمائلیوں کی حکومت برزخیر پاکو ہند میں بھی تھی یعنی آج کل کے پاکستان میں شامل پنجاب اور سندھ پر بھی اسمائلیوں نے حکومت کی ہے زخیر پاکو ہند میں اسمائلی مذہب کی موجودگی کا اولین ثبوت امام مہدی کے دور میں 934 اسوی میں ملتا ہے جب دائی الحیشم کو یہاں دعوت کی غرض سے بیجا گیا دائی الحیشم نے پنجاب ملتان اور سندھ میں دعوت کا کام نہایت امدگی سے انجام دیا جس سے ان علاقوں میں اسمائلی مسلمانوں کی تعداد میں خاطر خواہ اضافہ نو سو اکاون میں ایک اسمائلی سردار جلم بن شیبان نے ملتان کو فتح کر کے یہاں شیبانی حکومت کی داغ بیل ڈال دی اسی اسنا فاطمی امام نے جلم بن شیبان کو ہدایت پر مبنی خط بیجا اسی طرح ملتان کو پڑی حد تک اسمائلی مسلمانوں کے مرکز ہونے کی حقیقت حاصل ہو گئی ملتان میں جلم بن شیبان کی حکومت نو سو پچتر تک قائم رہی جلم بن شیبان کی وفات کے بعد آپ کے بیٹے حمید نے حکومت کی فاطمی امام مہدی علیہ السلام نے دنیا کے مختلف علاقوں میں اپنے دائیوں کو روانہ کیا اسی دور میں ہی سندھ میں اسمائلی دعوت کا کام شروع کیا گیا سندھ میں بھی پہلے اسمائلی دائی الحیشم نے دعوت کے فرائض انجام دیئے یہ دائی مشہور اسمائلی دائی ابن حوشب کے بتیجے تھے اور حضرت عقیل بن ابو طالب کے خاندان میں سے تھے چھٹے امام امام حضرت حاکم بی عمراللہ علیہ السلام کے دور میں ملتان میں تسخیخ حمید کے پوتے ابو الفتح شیبانی کا افغان سلطان سبکتگین کے دور میں ملتان میں اسمائلی حکومت قائم رہی اور دعوت کا کام بھی جاری رہا دس سو پانچ میں سلطان سبکتگین ان کے وفات کے بعد ان کے بیٹے محمد غزنوی نے حکومت سنبھالی اور حکومت سنبھالنے کے بعد معاہدے کی خلاف فرضی کرتے ہوئے ملتان پر حملہ کیا جسے اسے بری طریقے سے شکست کا سامنا کرنا پڑا ٹھیک پانچ سال بعد یعنی دستوں دست میں محمد غزنوی نے دوبارہ ملتان پر حملہ کیا اس دفعہ اسے کامیابی ملی اس نے کھلے عام اسماعیلی بے گناہ مرد بچے بوڑے عورتیں ہر خاص عام کا قتل کیا اور خوب لوٹ مار کی ملتان کے اسماعیلی حاکم ابو الفتح شیبانی کو قید کر کے افغانستان کے صبح غزنی لے گئے جہاں اس نے قید میں ہی وفات پائی سلطان غزنوی نے ملتان فتح کرنے کے بعد اپنی بغاوت کی ڈر سے یہاں اسماعیلی مسلمانوں کو وہ نکال دیا اور افغان باشندوں کو وہاں پر لاکر آباد کرنا شروع کیا تو اسماعیلیوں کی بڑی تائدہ سندھ منصورہ میں آباد ہونا شروع ہو گئے جن کی تبلیغ سے یہاں حیبری خاندان کے حاکم خفیف نے اسماعیلی مذہب کو قبول کیا اور اس طرح پورے سندھ میں اسماعیلی مذہب فیل گیا اور منصورہ اسماعیلی ریاستت کا دار الخلافہ بن گیا دوسری طرف اسماعیلیوں نے دوبارہ ملتان میں خود کو منظم کیا اور پھر سے حکومت بنا لی دس سو پچیس میں غزنوی نے سندھ منصورہ پر حملہ کیا اور فتح پائی اور اسماعیلی مسلمانوں کا خوب قتل عام کیا مگر اسماعیلی مذہب فیلتا گیا سندھ کے ایک طاقتور خاندان سمرو نے اسماعیلی مذہب کو قبول کر لیا فاطمی امام نے سمرو خاندان کے حاکم کو تمام سندھ ملتان کے اسماعیلیوں کا تردار قرار دیا 1176 میں سلطان غزنوی کے وفات کے بعد شہاب الدین غوری نے ملتان پر حملہ کیا اس وقت بھی یہاں پر اسماعیلی ریاست قائم تھی جہاں فاطمی خلفہ کا خطبہ پڑا جاتا تھا اگر غزنوی کے پچیس سال جو ملتان میں حکومت نکال دیا جائے تو 951 سے 1176 تک ملتان میں اسماعیلی خاندان کا حکومت کوئی دو سو سال تک قائم رہا اس کے بعد 1176 میں شہاب الدین غوری کی فتح کے نتیجے میں وہ ملتان میں اسماعیلی حکومت ختم ہو گئی پھر بھی اسماعیلی امراء وزرہ کا اثر و رسوخ یہاں بڑی دیر تک قائم رہا اسماعیلی دائیو وہ مبلغین کے دعوت کا سمر تھا کہ نہ صرف ملتان پنجاب سے لے کر سندھ تک اسماعیلی مذہب فیلتا گیا بلکہ صدیوں تک اسماعیلی حکمرانوں نے حکومت بھی کی سندھ ملتان میں آج بھی اسماعیلی مسلمان آباد ہے ملتان میں مشہور صوفی بزرگ پیر شمس تبرید سبزوالی کا مقبرہ آج بھی اسماعیلی مذہب کے پر امن سوج سفیانہ مزاج وعال محمد سے عقیدے کی یاد تازہ کرتی ہے یہاں میں آپ کو ایک دلچسپ بات بتاتا چلوں کہ منصورہ جو آج کل جماعت اسلامی کا مرکز ہے کسی دور میں اسماعیلی حکومت کا دار الخلافہ تھا یہ مشہور فاطمی امام امام منصور علیہ السلام کے نام سے منصوب ہے شکریہ موسیقی